تو عربی زبان کا جو لفظ ہے وہ ہے فرقہ اچھا پھر اس حدیث کو پڑھنے کے ساتھ پلٹ جاتا ہے صحیح بخاری کے اس حدیث کی طرف جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امت کا ایک گروہ ہمیشہ ایک طائفہ یعنی طائفہ کا مہنہ گروہ وہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور کوئی نقصان پنچانے والا اس سے نقصان نہیں پنچا سکے گا تو کہتا ہے اس پر امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ وہ جو گروہ ہے وہ اہل علم کا گروہ ہوگا مرزا کو امام بخاری کا باپ تو نظر آ گیا لیکن اسی صحیح بخاری کے اندر سیدنا معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ سے یہی عدیث جب مالک بن یخامر تابع بیان کرتے ہیں تو مالک بن یخامر تابع کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کہ اس گروہ سے مراد اہل شام کا گروہ ہے یعنی یہ جو مسلمانوں کے گروہ کا ذکر نبی کریم علیہ السلام نے کیا ہے کہ ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائمہ رہے گا اور کوئی نقصان پنچانے والا اس سے نقصان نہیں پہنچا سکے گا حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گروہ شام میں ہوگا یعنی اہل شام کا گروہ تو مرزا جنوی صحابی کی تفسیر اور صحابی کی وضاحت تو نہیں مان رہا اور امام بخاری کے باپ کا سہارہ لے رہا ہے اور ایک حدیث سے ایک حدیث کو چھوڑ کے جو تحتر فرقوں والی ہے فوراں یہ طائفہ منصورہ والی حدیث کی طرف چلے جاتا ہے اور حدیث کی غلط وضاحت کرتا ہے